جناب آج آپ کو مساجد اللہ کے گھر میں ریکارڈ کی گئے دس ایسی ویڈیوز دکھائیں گے جو ممکن ہے کہ آپ پہلی بار دیکھ رہے ہوں پہلے نمبر پہ ذرا یہ دیکھیں سچی کہتے ہیں کہ سر جھکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتی دل کو جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے سر ہو سجدے میں دل میں دگا بازی ہو ایسے سجدے سے بھلک کیسے خدا راضی ہو پیر صاحب نات پڑ رہے ہیں اور اسی دوران ایک مرید جوش میں آ کر آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور پیر کا گلہ دبا لیتا ہے ویسے اگر مرید دو منٹ لیٹ ہو جاندے تے وجہ دے چکرج پیر پورا ہو جانا سی اب ذرا یہ حلال ڈانس شریف ملائزہ فرمائے جو کہ اللہ کے گھر مسجد میں کیا جا رہے ہیں پیر صاحب درمیان میں موجود ہیں اور مرید پیر کی چاروں طرف بھنگڑا پا رہے ہیں ڈانس کر رہے ہیں اگر یہ کام کوئی اور کرے تو وہ کنجر ڈانسر کہلاتا ہے اور وہی کام اگر ایک مقدس جگہ اللہ کے گھر مسجد میں یہ پیر مرید کریں تو تب یہ ڈانس بھی حلال ہو جاتا ہے نیکی بن جاتا ہے اللہ کی قسم ان حرکات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ کوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں یہ کم بخت ڈانسر مسجد میں اپنا ڈانس کا شوق پورا کر رہے ہیں اور مسجد کے تقدس کو پمال کر رہے ہیں اب ذرا ایک حیران کن رسم دیکھیں امان کے ایک علاقے میں نکاح کے وقت دولے کے سالے دھولے کو اس لیے مارتے ہیں تاں کہ اسے یاد رہے کہ دولن اللہ وارث نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کریں کہ یہ رسم ہماری یہاں نہیں ہے ورنہ ڈوی لال پہلے دن ہی ہو جانے سی کہا جاتا ہے کہ جب بندہ نماز شروع کرتا ہے تو شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے لیکن جن کے شیطان اندر ہی بسا ہوا ہے اللہ انہیں حدائد دے وہ سچی کسی نے کہا تھا کہ ہر مسجد میں نمازی اور ہر میں خانے میں شرابی نہیں ہوتا اس کی ایک تصویر یہ دیکھ لیں ایک شخص ظاہری طور پر نمازی بن کر مسجد میں آتا ہے لیکن اس کا مقصد نماز نہیں بلکہ چوری کو سر انجام دینا تھا جو کہ موبائل اٹھا کر بھاگ جاتا ہے اب ذرا یہ دیکھیں یہ بچے جو نماز کا مزاق بنا رہے ہیں حالانکہ یہ کوئی کم اکل معصوم بچے نہیں ہیں جو کہ تقریباً تیرہ چودہ سال کے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے سٹنڈ مارنا تو سیکھ لیا ہے لیکن نہیں سیکھا تو مسجد کا عدب نہیں سیکھا اب ذرا اس گانی باز ملہوں کو سنیں جو کہ اللہ کے گھر مسجد میں میمر رسول پر بیٹھ کر اللہ کے حق پر ڈاکہ مار رہا ہے جناب کہتے ہیں کہ جو بھی نیا سال آتا ہے تو وہ سب سے پہلے عبدالقادر جلان رحمہ اللہ سے اجازت لیتا ہے اور سال بھر میں کیا کچھ ہوگا سب عبدالقادر جلان رحمہ اللہ کو پہلے ہی سے بتا دیا جاتا ہے اور یہ جس منحج کو پروموٹ کر رہے ہیں وہ بیڈیتی منحج ہے کہ کوئی مہینہ اس وقت تک آتا نہیں کوئی سال اس وقت تک آتا نہیں جب تک وہ پہلے مجھ سے اجازت نہیں لے لیتا تم نے اپنے پیروں کو الہی صفات دے کر شرک کی دلدل میں چھلانے لگائی بھی ہیں خود بھی گمراہ ہو رہے ہو اور اپنی عوام کو بھی گمراہ کر رہے ہو فرماتے ہیں ہر سال نیا سال آنے سے پہلے نیو ایئر آنے سے پہلے یہ جنوری والا نہیں مہنم والا تم کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھاؤ جا کے چیک اپ کرو اپنا جنوری والا نہیں مہنم والا آنے سے پہلے پہلے وہ میرے پاس آتا ہے گوسمہ کہتے ہیں میرے پاس آتا ہے یارو چورزہ بھی تمہاں پہ ہونا چاہیے تھا پہلے وہ میرے پاس آتا ہے گوسمہ کہتے ہیں میرے پاس آتا ہے اور سال بر میں کیا ہوگا وہ مجھے ریپورٹ دیتا ہے جب شرک کیا جاتا ہے عقل سلیم فوت ہو جاتی ہے اور جب عقل ختم ہو جائے تو انسان اسی طرح کے جاہلوں کے کام کر پا ہے اور سال بر میں کیا ہوگا وہ مجھے ریپورٹ دیتا ہے پھر اس کے بعد مہینہ یہ بارہ مہینے پہلے آتے ہیں پھر شروعات ہوتی ہیں مجھے سائی ریپورٹ دیتے ہیں ہفتہ پہلے میرے پاس آتا ہے سب ریپورٹ دیتا ہے کہ کیا کیا ہوگا پھر وہ آتا ہے جتنا جھوٹ کا پلندہ ان قبر پرستوں کے ہاں ہے شاید ہی کسی کے ہاں ہو دین نکلنے سے پہلے میرے پاس آتا ہے اجازت لیتا ہے سب ریپورٹ دیتا ہے اسی لیے سارا اللہ نے گوز پاک کے ہاتھ میں دیا ہے کہ پیر جلانی کے نام پر ایسی ایسی کہانییں اور ایسی ایسے قصے تم نے مشہور کر رکھے ہیں کہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ جب آج پیر جلانی زندہ ہوتے سب سے پہلے جوتے تمہیں وہی مارتے ہیں اس واقعے نے سوشل میڈیا پر مسلمانوں کو قاوی حران کیا ہے یہ ملیشیا کے ایک مسجد میں فجر کی جماعت کے دوران ایک شخص آکر چپلوں سے امام صاحب پر حملہ کر دیتا ہے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ کسی غیر مسلم کی حرکت ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ یہ ایک ذہنی معذور آدمی تھا جسے وحد میں پولیس نے گرفتار بھی کر لیا تھا رمضان کا مہینہ ہے اور سوشل میڈیا پر کافی ساری ایسی ویڈیوز شیئر کی جا رہی ہیں جہاں دیکھنے کو ملتا ہے اب جو لوگ اس مسئلے سے نواقف ہیں وہ بھائی مزاق اڑاتے ہیں اتراز کرتے ہیں کہ اب یہ کونسا نیا طریقہ ہے یہ غلط ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے حالانکہ جو شخص پکا حافظ قرآن نہیں ہے تو وہ جماعت کے دوران بھی قرآن پاک دیکھ کر پڑ سکتے ہیں سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان میں ان کا غلام زکوان قرآن پاک دیکھ کر امامت کروایا کرتا تھا